کینیڈا میں ایک مسلح شخص نے پولیس کا بھیس بدل کر خاتون پولیس آفیسر سمیت سولہ افراد کو فائرنگ کر کے حالات کر دیا جبکہ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ موزم بارہ گھنٹے بعد خود بیمارہ گیا نواز کوٹیا کے حکام نے زنان دہی علاقے پورٹ اپیکا کے رہائشوں کو گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا ہے پولیس نے بتا ہے کہ مشتبہ شخص پولیس کار میں تھا اطلاعات کے مطابق مسلح شخص نے علاقے کے متعدد مقامات پر لوگوں کو نشانہ بنایا ہے اور پولیس ہلاک افراد کی تفصیلات جمع کر رہی ہے پولیس نے مزید علاقتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے رائل کنیڈین ماؤنٹن پولیس کانسٹیبل ہیڈ سٹیونسن جو 23 سال فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھے نوازکوٹیا کے آئر سی ایم پی کے کمانڈنگ آفیسر اسسسٹنٹ کمیشنر لی برجر مین نے کہا ہے کہ ہیڈی سٹیونسن نے ڈیوٹی کے دران جواب دیا اور قدمات انجام دیتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور نے بتا ہے کہ دو بچے اپنی ماں اور ایک شوہر اپنی بیوی والدین اپنی بیٹیوں اور دیگر متعدد اپنے دوستوں اور رشتداروں سے محروم ہو گئے ہیں واسکوٹیا پولیس نے موجینہ حملہ آور کی شناخت 51 سالہ گیریل وارٹ مین کے طور پر کی ہے مقامی پولیس کے مطابق مسلح حملہ آور روال کنیڈا کے ماؤنٹڈ پولیس میں ملازمت نہیں کرتا تھا لیکن وہ آج سی ایم پی کی وردی پہنے ہوئے تھا پولیس نے مزید بتایا ہے کہ بعد میں مسلح شخص نے کارے تبدیل کی پولیس نے اس بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی کہ مشتبہ مسلح شخص کی موت کیسے ہوئی دوسرے جانب گنیڈا کے وزیراعظم جسین ٹوڈو نے واقعے کو خوفناک صورتحال قرار دیا ہے نوبا سکوٹیا کے وزیراعظم سٹیفن مکنیل نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ یہ ہمارے صوبے کی تاریخ میں تشدد کا سب سے افسوسناک واقعہ ہے